اگر ہم ٹیسٹ نہیں کریں تو نمبرز ہمارے ویسے کے ویسے ہیں اگر میں یہاں آنسٹ آنسر دیتی ہوں تو اس پہ ان کو اتراز نہیں ہونا چاہیے میں تو مشورہ دوں گا میڈم آپ کو کہ آپ ریزائن کریں کیا ان کے پرائم منسٹر نے ریزائن کر دیا ہے آپ سوال پوچھیں آپ پردو نہیں سمجھ آرہی میں آپ سے سندھی میں بات کروں گی میرا یہ سوال یہ ہے مجھے سندھی بھی سمجھ میں آتی ہے میڈم اب مطلب بڑے فخر سے جو ہے منسٹر صاحبہ بتا رہی ہیں کہ yes it is a fact کہ لڑکانہ کے اندر جو ہیں وہ ایڈز کے کیسز بھڑتے جا رہے ہیں اور بھڑ رہے ہیں اور جو ریزن وہ فرما رہی ہیں میڈم صاحبہ وہ بتا رہی ہیں کہ ہم جائگنوز کر رہے ہیں نا تو ہمیں پتا چل رہا کہ بھڑتے جا رہے ہیں ایسا کیا قصور ہے لڑکانہ شہر کا کہ دنیا کی اس ملک کی ہر مصیبت لڑکانہ شہر پر آ رہی ہے کیا وجہ ہے کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کی لڑکانہ کے اندر اتنا بڑا فیلئر کیوں ہے میں تو مشورت ہوں گا میڈم آپ کو کہ آپ ریزن کریں because you have failed let me tell him let me tell the member that this is what is happening all over Pakistan cases are increasing everywhere کراچی has the most cases لڑکانہ is second incident کے پی سے چلتا ہے ڈرگ اور ساؤک تک آتا ہے ڈرگ اس کو آپ روکیں آپ بورڈرز پہ اپنا جو ہے افغانستان سے جو ڈرگ آتا ہے اسے روکیں پھر آپ بولے کہ انجیکٹیبل ڈرگ یوزرز کم ہو گئے زیادہ زیادہ لوگ جو ہیں اب اس طرف راگب ہو رہے ہیں کہ وہ اپنا ٹیسٹ کروا رہے ہیں اور اس ٹیسٹنگ کی وجہ سے ہمارے نمبرز بڑھ رہے ہیں اگر ہم ٹیسٹ نہیں کریں تو نمبرز ہمارے ویسے کے ویسے رہے ہیں اگر میں یہاں آنسٹ آنسر دیتی ہوں تو اس پہ ان کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے میں ان کے ساتھ پولیٹکس نہیں کھیلتی میں پنجاب کے نمبرز نہیں بتاتی میں سندھ کے نمبرز آنسٹری بتاتی ہوں ایک چیز اور میڈم سپیکر یہ آپ کے ایک سائز منسٹر کا فیلیہ رہا ہے اگر ڈرگز کا یہاں پیش ہوئے تو یہ میرا فیلیہ نہیں ہے آپ سیکنڈ سپلیمنٹری پوچھیں پلیز آپ سوال پوچھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات پر اگری کر رہی ہیں کہ جو سندھ ایٹس کنٹرول پروگرام آپ کا ہے وہ کیا فیل ہو گیا ہے آپ نے یہ سندھ ایٹس کنٹرول میں ٹوٹل پیسہ خرچ کتنا کیا ہے ٹوٹل اس سے فائدہ آپ کو کیا ہوئے ہیں کیا آپ مان رہی ہیں کہ اس کے اندر فیلیہ رہے ہیں اگر فیلیہ ہوا ہے تو ڈپارٹمنٹس میں جن لوگوں کی وجہ سے فیلیہ ہوا ہے تو بہتری کی ہے کہ ہمارے جو ہائی رس پوپیلیشن وہ بھی اپنا ٹیسٹ کروا کے اور بتا رہے ہیں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ ایچائی وی پاوزٹیو ہیں بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں ہائی رس پوپیلیشن ہمنا ٹیسٹ ہی نہیں کرا رہے ہیں ہم بہتر طریقے سے جو ہے انجیکٹیبل ڈرگ یوزرز ہم ابھی جیل کے انمیٹس کو بھی ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں ان کی بھی سکریننگ کر رہے ہیں ہم انجیکٹیبل ڈرگ یوزرز کی بھی ہر شہر میں سکریننگ کرتے ہیں اور کرتے جائیں گے جب تک ہمیں ہر ایک پیشنٹ جو ہے ہم آئیڈنٹیفائی نہیں کر لیں ایچائی وی کا تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے نمبرز بڑھ رہے ہیں اس میں کوئی جو ہے دو رائے نہیں ہیں اگر پروگرام بہتر چلے گا آپ کے جو ہیڈن کیسز ہیں وہ آپ کے نمودار ہوں گے اگر پروگرام خراب طریقے سے چلے گا آپ کے انڈر دا کاپٹ آپ جو ہے کیسز کو ہائیڈ کریں گے اور آپ کو کیسز کا پتہ نہیں پڑے گا اور وہ سمال رینگ ایک اینڈیمک اور اپیڈیمک کے نظر ہو جائے گی ہمارا یہ کنسان ہے جو ہم نے ایک چیز جو مانیڈر کرنی ہے میں سوال ہی کر رہا ہوں آپ کو کیا بات کر رہا ہوں آپ جتنا دیر کریں گے اتنا اور دیر سوال نماؤ جائے گا کہ میرے صوبے کے لوگ جو ٹیکس بھر رہے ہیں جن کے خون پسینے کی محنت کا پیسہ ہے آپ کو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ سوال پوچھیں یہ آپ لوگ کبسے اس منسٹری کو دیکھ رہے ہیں آپ ذاتی طور پر کبسے دیکھ رہے ہیں آپ کو اردو نہیں سمجھا رہے ہیں میں آپ سے سندھی میں بات کروں گی تو میرا یہ سوال یہ ہے مجھے سندھی بھی سمجھ میں آتی ہے میڈم میں سندھی میں کہوں گی دوا سوال پوچھو دیکھیں اس بات کو مانیں کہ پاکستان پیبلز پارٹی کی ہیلتھ منسٹری ناکام ہو گئی ہے اخبار پاکستان کا بڑا سا بڑا ٹی وی بتا رہا ہے کہ دوائیاں ویلیبل نہیں ہیں ہسپیٹلز میں ٹینڈر بھی نہیں ہوئے ہیں کتے کاٹ رہے ہیں دوائیاں نہیں ہیں ملیریا ہو رہا ہے دوائیاں نہیں ہیں داکٹرز ہسپیٹل میں یہ سوال ہے میرا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سوپ سندھ کے ہیلتھ دپارٹمنٹ کے ساتھ ہو رہا کیا ہے کون جواب دے گا اپنے باقی سوپوں میں جہاں پیٹیا ہے اے وہاں پہ حالت کیا ہوگی ہے ہیلتھ دپارٹمنٹ کی یہ ہمیں بیٹھ کے کرٹیسائز کر رہے ہیں ان کے پاس کیوٹ ڈینگی کا کیا حال ہے کتنی ڈیٹس ہوئی ہے آپ تشریف رکھیے میڈیسٹر صاحبہ جواب دے رہی ہیں ابھی ان کے پاس ہائیر لیول آف ڈرگ ڈیبیوز وہاں پہ چل رہا ہے یہ بیٹھ کے سوال کریں سپر سیدھا سوال کریں ان کا باقی بند کر دے فلیز عجیبی کا صاحبہ جو انہوں نے میڈیسن کے بارے میں باتیں کی ہیں اس کے لیے یہ فریش سوال کر دیں میں اس کے لیے بھی جواب دے ہوں اور میں جواب دوں گی ملیریا کے بارے میں انہوں نے سوال کیا ہے اس کا بھی ایک فریش قویشن ڈال دیں میں اس کے لیے بھی جواب دے ہوں اور جواب دوں گی لیکن اس طرح الزامات لگانا کہ سندھ کی ہیلتھ جو ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کچھ کام نہیں کر رہا ہے یہ بالکل نامناسب رات ہے آج صبح کی تازہ خبر کے مطابق جو ایک نجی چینل پہ چلی اس کے مطابق چار ہزار سے زائد ایچ ہائی وی کے ریجسٹرٹ پیشنٹ اسے ایکسیڈ کر رہے ہیں خیبر پختون خواہ میں کیا ان کا دوسرا ٹرم خیبر پختون خواہ میں کیا ان کے پرائم منسٹر نے ریزائن کر دیا ہے سوال نہیں کیا تو ان کے ملک کے پرائم منسٹر کو ریزائن کرنا چاہیے ان کو بڑا دکھ ہے درد میں ان کا درد سمجھتی ہوں ایوان کے ثروب یہ مطالبہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کب ریزائن کریں گے